السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نوجوان ساتھوں اور بزرگوں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا مسلمان بنایا و مسلمان بنانے کے بعد کلمہ طیبہ دیا کلمہ طیبہ عطا فرمایا اور وہ دینے کے بعد پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کچھ بات عرض کر اور آپ کو مسجد میں داخل ہونے کی سنتی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے پہلے تو درود پاک پڑھتے تھے درود پاک یہ ہے بسم اللہ علیہ وسلم یہ درود پاک ہے اب میں مسجد میں داخل ہونے کی چھ سنتیں پہلے آپ سن لو بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک پہلے بائیں پاؤں سے پھر دائیں پاؤں سے جو دائے چپل اتارنا ایک سنت ہوگی دوسری سنت ہے دائیں پاؤں سے مسجد میں داخل ہونا تیسری سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نمبر چاہ درود شریف پڑھنا نمبر پاچ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کرنا اللہم افتح لی ابوا ورحمتی نمبر چھے اعتقاق کی نیت کرنا یہ مسجد میں داخل ہونے کی چھ سنتیں ہیں اب مسجد سے بہر نکلنے کی پانچ سنتیں ہیں وہ بسم لیجیے نمبر ایک پہلے بائے پاؤں سے بہر جانا نمبر دو بسم اللہ بہنہ نمبر تین درود شریف پڑنا نمبر چار مسجد سے نکلنے کی دعا پڑنا اللہم انی اسئلت من فول نمبر بار پہلے دائیں پاو میں پھر بائیں پاو میں جو دائیں چپل پہننا یہ نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں آپ انہیں سنو ان پر عمل کرو اور پھر آپ انہیں دوسروں تک بھی پہنچاؤ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو بیت الخلا میں جانے کی یا رسول ندبی معلوم ہوں گی پانے بینے کے ساتھ ندبی معلوم ہوں گی غرض کہ انشاءاللہ عزیز آہستہ آہستہ آپ کو ہر چیز معلوم ہوتی رہے السلام علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ